کے کارٹرز کی طرف سے دوسرے کارٹرز کی طرف سے کس حد تک اس میں سبسٹینس ہے آپ سمجھتے ہیں پھر فضول بات ہے کوئی کنٹرول جمہوریت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پہلے آپ کی گورنمنٹ تھی ہے وہاں نے آپ کو منڈیٹ دیا پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے ان کو منڈیٹ ملا ایک جوڈیشنل ازاد فیصلہ ہوا وہ گھر بیٹھ گئے اب عبران صاحب کو اور ویلم پاور ملیے جی نبیل صاحب دیکھ آپ دنیا کی باتوں میں ہم کیا ہیں دنیا تو بہت ساری باتیں آپ کے اور میرے حوالے سے بھی کرتی ہیں دنیا جو ہے کہنے تو وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کو کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں میں بیٹھ گئے رہنا ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے لے کر آیا وہی پھر آج اپنے سر پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے کھوس رہے کہ یار یہ ہم نے کونسی تبدیلی لے کر آیا کہ اب عوام سو دن میں تنگ آگئی ہے اب آپ پانچ سال چھوڑ دے سو دن میں یہ کل جو میرے خیال میں انتیس کو کریں گے ایک یہ کرونشن سینٹر سے خطاب پرائیمشنل صاحب اور بتائیں گے کہ ہم نے سو دن کے اندر ہم نے کیا کیا کارنامے کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سو دن ایک ایک دن کا ہم نے بیٹھ کے اور آپ لوگ نے بیٹھ کے میڈیا میں بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں اس کو اگر آپ کنکلوڈ کر دے سو دن کو اور پھر آپ پبلک میں جائے اور آپ پبلک کا رونا دیکھیں اور ان کے جو عذیتیں جو وہ گزر رہی ہیں ان کے اوپر ان کو دیکھیں اور کونسی ایک بات مجھے بتا دے عمران خان کی سوائے ایک بات سے میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے ٹرمپ کو جواب دی ہے ایک ایسی کوئی فیسلیٹی آپ بتائے کہ اس قوم کو ملی ہو تو ہم کہیں جی سو دن میں ایک شروعات کی ہے ہم نہیں کہیں سو دن میں بوتل کا جن ہے عمران خان کے پاس وہ نکالے گا اور سب معاملہ صحیح ہوں گے لیکن ہمیں شروعات نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں یہ ضرور نظر آ رہی ہے کہ جو وعدے کیے وہ توڑے گئے جو کہا کہ ہم نے کشکول توڑ کر ہمیں جو ہے باہر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے ہم اپنی زندگی خود جییں گے اور پھر ہمیں بقاعدہ بیکاری قوم کی طرح پیش کیا گیا دنیا بر کے سامنے ای 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 ف والوں نے کہا جوہی تم لوگ جیسے بیکاریوں کو تو ہم ویسی پیسے نہیں دیں گے الٹا اور ہم خود جا رہے ہیں جاکہ ملیشیا میں خطاب کر کے پرائیب نیسٹر ہمارا کہتا ہے کہ ہم چور ہیں ہم ڈاکو ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کو جو ہے لون ملے اور پھر ایک کارنامہ بتاتے کہ چھے بلیون ڈالر جو ہے یو ایس اپنا سعودی عرب پیکنج ملا ہے تو چھے بلیون ڈالر پیکنج نہیں ہے بھائی وہ آپ سعودی عرب سے جو پیسے لے کر آئے وہ پیکنج تو نہیں ہے نا وہ تو آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک انڈر دی ٹیبل ڈیل کر کے آپ ان سے جو ہے مدد لے کر آئے اس کو ہم کیا کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہے کہ کراچی میں بھی دیکھا ہے اسلاحباد میں کہ ایک گینگ ہوتا ہے جو اس کو کہتے ہیں بیکاریوں کا جو ایک گینگ ہوتا ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابھی دن میں ایف ٹین اور ایف الیون سے آپ دس زار روپے ڈیلی لا کر دو گئے اور ہم جب وہ جو جو بیکاری جو ہوتا ہے وہ بیچارہ در در سے باگ کے جو ہے بیک مانگ مانگ کے پیسے لا کے دیتا ہے اور وہ جو کمانڈر ہوتا ہے جو جو گینگ کا بڑا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے چلا آج دس زار روپے ایف ٹین سے ملے تو بھئی اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے کارنامہ نہیں ہے یہ کارنامہ نہیں گگنوا ہے آپ کہ ہم نے چھ بلنگ پیکج لے کر آئے ہم نے جو معاشی بوران ہے ہم اس سے نکل آئے معاشی بوران میں آپ ابھی تک ہیں بری طرح پسے ہوئے ہیں اس طرح بوران خطر نہیں ہوتے ہیں دو سال میں معاشی بوران سے باہر نکل آئیں گے ہم نبیل بھائی صبر کریں تھوڑا سا دو سال میں تو پھر ہم لوگ مر جائیں گے دو سال میں دو سال تک جو ہے کتنے لوگ مر جائیں گے کتنے لوگ خودکشی کریں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر دو سال تک تو کون ویٹ کرے گا بھائی آپ کو آتے ہی آپ نے کہا پچھلی حکومت چور ڈاکووں کی حکومت ہے روز پارلیمنٹ آپ سے چلتی نہیں ہے پارلیمنٹ میں روز جگڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں روز گالی گلوچ ہوتا ہے ایک ہی آواز سننے میں آتا تم چور ہو کہتا تم ڈاکو ہو آپ کے جو ہے ایک بل بھی پاس آپ نہیں کروی انٹریڈیوز نہیں کروا سکے ماں سے وہاں آپ نے منی یہ جو بجٹ بل کے آپ ایک بل بھی جو ہے سو دن کے اندر آپ نے ایزا پرائیم نیسٹر بننے سے پہلے آپ نے کہا ہر ویڈنرز جے میں خود آؤں گا پارلیمنٹ میں ایزا پرائیم نیسٹر میں خطاب کروں گا اور میں ہر سوال کا جواب خود دوں گا جس طرح یوکے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہے آپ نے ابھی میں مطلب سو سو مطلب میں کہوں گا ہنڈریڈ ڈیز ہنڈریڈ ڈیوٹن ابھی ابھی اگر آپ مجھے موقع دے تو میں پورے ہنڈریڈ ڈیوٹن آپ کو گنوا دوں لیکن آپ کا شاہد شو وہ اتنا چھوٹا اور پھر اوپر سے آپ نے ڈاکٹر رمش کمار کو بٹھا بتائیے بتائیے سر ہمارا شو بہت بڑا ہے آپ فکر کیوں کرتے ہیں مائر مائر نہیں تیسرا بندہ کدھر ہے جس کو بلائے تو وہ کیوں نہیں آیا وہ تارک فضل چوزی صاحب بیٹھے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں ہاں تارک فضل سے پوچھتا ہے یہ سوال جو میں نے کیا ہے سو دن یو سٹرن کا جواب تارک فضل چوزی سے ٹھیک ہے اب تارک بھائی صاحب ویسی میں نے افسوس کا اظہار کرنا ہے تارک بھائی آپ اپنی بات کپلیٹ کریں نبیل صاحب چلیں بات بہت ہاں سے کپلیٹ ہو ہی گئی ہے تارک بھائی صاحب کا اظہار کرنا ہے میں نے ان کی کیٹ کی وزارت جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں ختم کر دی گئی شکر کریں یہ اس زمانے میں یہ عمران خانی کی لیڈر نہیں دے وردہ آپ آپ کی وزارت ختم ہوگی بڑا افسوس ہوگی بڑا پڑا چلا آپ کو مرحلہ انہیں میرے کیسا کو وزیر نہیں ملا ہوگی اس لئے وزارت ہی ختم گئر دی یہ بہت صحیح صاحب ہنڈر ڈیز کی ویلیوشن کر رہے ہیں تو ابھی نبیل قبول صاحب یہ فرمارا تھے کہ بھکاریوں کا گینگ ہے کشکول توڑنے گئے تھے کے بجائے کشکول لے کے چلے گئے اور عوام کو مار دیا ہے میں اس میں بھی آپ کا نیلسل چاہوں گا دوسرا میں نے شروع میں ایک انٹرڈکشن دیا کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا پاکستان جو ہے یہ ایک سیمی سیمی ڈیموکریٹک کنٹرولٹ ڈیموکرسی ہے جس کے پاور سینٹر کہیں اور ہے اس کی پہلی کیجولٹی پیپلز پارٹی بینظیر اور زرداری دوسری آپ کی گورنمنٹ اور اب ایک یہ سیٹ اپ آیا نیا پاکستان کے نام پہ دونوں چیزوں کو ذرہ آپ ڈیل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ کامان صاحب بہت شکریہ اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اسلامباد میں آ کے باست بڑی خوشی ہو رہی ہے بل مشافہ ملنے کی آپ سے آہ دیکھیں جہاں تک ہنڈرڈ ڈیز کی کارکردگی کا تعلق ہے بنیادی دور پہ ہم یقیناً اس بات کے اوپر ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ سو دن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جی اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم یہ یہ کہیں یا یہ ایکسپیکٹ کریں پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ سو دن کے اندر یہ تبدیلی لے آئیں گے تو ہماری بڑی ریلسٹک سی اپروچ ہے ہماری اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا ذمہ دارانہ ہے بڑا آہ ریلسٹک ہے بڑا ایک بڑا اپوزیشن نجی پاکستان کی تاریخی لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب کوئی کپتان اپنی ٹیم اتارتا ہے میدان میں تو اس ٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس ٹیم کی سیلیکشن کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیم میچ جیتے گی یا نہیں یہ تو کام فائمسی بات ہے انفارچنٹلی جتنے آداف عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے مقرر کیے جو انہوں نے سنیرے خواب پوری قوم کو دکھائے جب وہ آہ خود وزیراعظم بنے ان کی ٹیم کی سیلیکشن سے لوگوں کو بہت ماجوس ہی پوری قوم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں جو بھی لوگوں کو سہولت دی جا سکتی تھی وہ دینے کی بجائے لوگوں کی زندگی میں مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے ایسے سر آپ ان کی گورنمنٹ برین سکتی تھی یا سیکھ لیٹس سبوز ایم کیوں نہ آتی کاف لیگ نہ آتی وہ ان کی باتیں تو نہیں میں اس تفصیل پہ جانی رہا نا یہ عام عام پبلک کا ایشور کہ بن سکتی تھی گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی پھر یہ کہیں گے جناب کی فلان تھا ایک دوسرے کی ظاہر ہے رسپونسیبیلٹی شفٹ کرنا تو ایک بڑی سب سے آسان بات ہے نا کہ میں اگر کسی چیز میں کامیاب نہ ہو پا رہا ہوں تو اس کی اس کے دلائل ٹھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے آج ہمیں ناکامی کے دلائل وہ بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں تو لوگوں کی جو زندگی کے اندر ایک پوسٹیف چینج آنی تھی وہ آنے کی بجائے لوگوں کی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا بجلی گیز پانچ شارعہ آٹھ پرسنٹ سے مہنگائی کی شرعہ پانچ شارعہ آٹھ پرسنٹ چھ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہوگی اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ پوری قوم چونکہ اس میں مبتلا ہے لہٰذا آپ اس حقیقت سے آپ اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے دوسری بات یہ ہے جی کہ میں جو ٹیم سیلیکشن کی بات کی وہ آپ کے میں ذاتی طور پر بحیثیت انسان میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ چیف نسٹر پنجاب لے لیں آپ باقی ان کے کابینہ کے وزراء لے لیں ان کی زبان دیکھیں ان کی اتوار دیکھیں ان کی گفتگو دیکھیں وہ کسی طور پر بھی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ وہ کسی صورت میں بھی آپ کو اس میں سے کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ یہ اس نئے پاکستان کی بات جو اس کا خواب عمران خان صاحب نے دکھایا یہ اس طرح موف بھی کر رہے ہیں دیکھ رہا آپ اسلامباد بیٹھے ہیں اب یہاں سے جب موف کرتے ہیں پشاور تو پشاور کے راستے پہ ہو نا لاہور جانا ہے تو لاہور کا راستہ الگ ہے صحیح ہے اب جا لاہور کے راستے پہ رہے ہو کہ میں پشاور جا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیریکشن ہے ان کی وہ یہ نہیں پکڑ سکے ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈیریکشن لیس گورنمنٹ ہے آپ کی ایک آنمی کا آپ کو سمجھے کچھ نہیں آرہا آپ اعتصاب کے ذریعے پیسے لے کے آئیں گے تو لے کے آئیں گے ورنہ ابھی تک کوئی آپ کی بھیجے نظر نہیں آئی رمیش کمار صاحب اور یہ بھکاریوں کا گینگ جو اس پہ بھی ریسپونڈ آپ کر سکتے ہیں پہلی چیز تو مجھے اس چیز کے اوپر اعتراض ہے جو آپ نے کہا کنٹرول ڈیموکریٹک سسٹم میں کہا ہوں لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ ایسے نہیں ہے اگر ایسے ہوتا تو پھر مطلب جو اشارے کہ جس جس کو لے کے آئے بھائی دوہزار تیرہ میں جس کو لے کے آئے پھر دوہزار اٹھارہ میں لے کے آئے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں حقیقت نہیں ہے اور ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم دوہزار آٹھ سے جس طریقے سے سیکوئنٹس میں چل رہا ہے آپ نے ٹینئور پورے کر رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے چلنا چاہیے آپ کے دوسرے لوگ جو ہے جیسے گورنمنٹ جو اپوزیشن جو ہے وہ جب کہتی ہے آپ جیسے میں فاروق ستار صاحب سے ملا بھی اور انہیں کہا یہ منڈیٹ کراچی میں دلوایا گیا آپ کو تھانی آپ کا پیپلز پارٹی کہتی ہے سیلیکٹڈ پی ای پی ایم تو یہ تو خود یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بر برہ برہ یہ بات ہوگی بتاؤ کراچی کے اندر بائی الیکشن ہوئے آپ نے دونوں بائی الیکشن دیکھے وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ چینج ہو چکا تھا کہ بھئی کراچی کے اندر پیپلز پارٹی وہ پوزیشن تھے ٹھیک ہے ہم اس سے آگے چلتے ہیں دیکھیں میں کہہ ہم بتاتا یہ آپریشن کہتی ہے آپ کو دوسری چیز بات کی گئی نبیل بھائی کی طرف سے کہ بھئی آئی ایم ایف نے یہ کہا پہلی 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 مرتبہ یہ گورنمنٹ کم سے کم ایک آنکھوں سے آنکھ ملا کے جیسے ٹرمپ کو جواب دیا ایک آنیسٹ ایک بولڈ اینڈ بلن لیڈرشپ ہے جس کی ول ہے کہ ہم حکومت کو پاکستان کو ہم خود مختیار بناے یہ اچھی بات آپ نے کی یہ جس کی ول ہے کہ پاکستان کو خود مختیار بنا ہے پاکستان کو خود مختیار بنانے کے لیے اگر ماضی سے ابھی تک جو حالات ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے تو وہاں پہ لازمی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف پبلک کا سوچا جاتا تھا اپنا سوچا جاتا تھا پاکستان کا نہیں سوچا جاتا تھا آج کھان صاحب سب سے پہلے پاکستان کا سوچتا ہے پھر پبلک کا سوچتا ہے کہ پاکستان کی سووینٹی پہلے ہمارے لیے ہے ہم کم سے کم پاکستان کا ایمیج اگر آج باہر اگر جاتا ہے ان پڑوسی ملکوں کے ساتھ جس کے اوپر ہمارے میں آتا ہوں نا میں آج کم سے مشکل سے آپ اسلام آد میں ملے ہو تو آج اسی ورے اس طرح میں آیا میں نے کہا کہ آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر گئے چائنہ کے پاس ہمارے کتنے احسان ہیں سعودی کے اوپر ہمارے کتنے احسان ہیں یو اے ای کے اوپر مطلب ہر جگہ پہ ہم نے ہم نے کچھ دیا ہے مگر ہم نے لیا نہیں ہے آج ان ملکوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے اگر ہم ان سے مانگتے ہیں بھئی ہماری اس میں آپ تھوڑی سی سپورٹ کرو وہ بھی کس کے لیے پاکستان کے لیے بات کر رہے اور کسی کے لیے نہیں آئی ایم ایف کے پاس اگر آئی ایم ایف آج یہ ہمیں پڑوسی ملکوں کے مدد کے باوجود ہمارے دوست ملکوں کی مدد کے باوجود اگر وہ آئی ایم ایف اتنی ٹرمپ جو آئی ایم ایف کے پاس آپ جائے رہے نا سیاسی ڈراما بازی تھوڑا ٹائم 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 کی بات نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا میں نے کہا ضروری نہیں ہے آج بھی یہ آئی ایم ایف نے ابھی جو جنوری کی ڈیٹ رکھی ہے کہ ہم جنوری میں آئیں گے پندرہ جنوری کو آئیں گے کیا پتا کہ ہم کام پہ لازمی تھوڑی ہے کہ ہم ان کی ایک ایم ایف پیسہ لے کے آ رہے ہیں سعودی عرب سے مانگتا ہوں کہ ہم پیسہ لے کے آ رہے ہیں ایک 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 ڈالر نیچے آئی ہے مجھے میں آپ کو بتاؤں فارن ایمیٹنس گری نہیں ہے بڑھ رہی ہے اور ایون آپ یہ دیکھیں گے ابھی اوور سوڑ پیسہ کوئی لگائے نہیں رہا سار نہ ڈیم میں دے رہا نہ ویسے دے رہا یہ تو مانے یار روینیو کے اندر نہیں ایمیٹنس بڑھی ہے اصد عمر کا آپ اسٹیٹمنٹ سن لیں جو اسیمیلی کے اندر اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر کلیر کیونکہ ہم نے پوچھا انہیں کا نہیں بڑھی ہے دوسری چیز ہے کہ روینیو اور ایکسپینٹیجر پہلے ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا تھا ابھی ہم ڈیفیسٹ کو کم کر رہے ہیں ہم نے ایکسپینٹیجر کو کم کر رہے ہیں بات کی کہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ بھائی وینیس ڈے کے دن پرائیم نیسٹر نے پہلے اسیمبلی سیشن میں کہا کہ میں آؤں گا مگر آپوزیشن کی طرف سے یہ آیا کہ یہ جو آپ کو جو پاس کرانا ہے اسیمبلی میں کوسٹن انسر جو بیٹش کی طرح رکھنے وہ آپ کمیٹی کی طرف بل بھیجیں ہم چاہ رہے تھے کہ وہ بل پاس ہو سو دن میں آپ کے وزراء کی پرووکیشن ہے اپوزیشن کو گانیاں دینے کی چوٹ ڈاکو کہنے کی اس کے بعد اس محول میں کوئی لیجلیشن ہو سکتی ہے آپ چاہتے نہیں کانون سازی کرنا آپ چاہتے نہیں ہے حکومت ہو کے آپ کی ٹون اتنی چڑیوی ہے یار آپ کو تحمل کا مزارہ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک چیز پہ ہم غلط ہیں وہ ہماری غلطی یہ ہے کہ اگر آپ پوزیشن کوئی بات بھی کرتی ہے تو بھی ہمیں پیشن کے ساتھ ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے